بدون المطابقات وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجُزْءَ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ الْكُلِّ وَكَذَا لَازِمُ بِدُونِ الْمَلْزُومِ وَالتَّابِعُ لَا يُوْجَدُ بِدُونِ الْمَتْبُوعِ وَالْمُطَابَقَةُ قَدْ تُوْجَدُ بِدُونِهَا لِجَوَازِ مصنف رحمت اللہ علی نے یہاں سے ایک ضابطہ بیان کیا ایک ضابطہ بیان کیا ضابطہ یہ بیان کیا آپ نے پیچھے تین دلالتیں پڑی ہیں دلالت مطابقی دلالت تضمنی اور دلالت التزامی ان کے مطالب فرماتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا دلالت تضمنی اور دلالت التزامی یہ دونوں بغیر دلالت مطابقی کے نہیں پائی جاتی یہ دونوں بغیر دلالت مطابقی کے نہیں پائی یعنی دلالت تضمنی کے لیے اور دلالت التزامی کے لیے دلالت مطابقی کا پائی جانا ضروری ہے دلالت مطابقی کا پائی جانا ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دلالت تضمنی تو پائی جا رہی ہے اور دلالت مطابقی نہیں پائی جا رہی ہے یا دلالت التزامی تو پائی جا رہی ہے اور دلالت مطابقی وہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے کیوں نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ دلالت تظمونی کس کو کہتے ہیں لفظ کی دلالت معنی موصلح کے جز پر کس پر ہو جز پر ہو اور ارتضامی کہتے ہیں لفظ کی دلالت معنی موصلح کے لازم پر ہو جز بغیر کل کے نہیں پایا جاتا جز بغیر کل کے نہیں پایا جاتا ایسے ہی لازم بغیر ملزوم کے نہیں پایا جائے گا گا لازم بغیر ملزوم کے نہیں پایا جائے گا جز بغیر کل کے نہیں پایا جائے گا فرض کریں جیسے مثال کے طور پر یہ کتاب ہے ہمارے پاس میں ٹھیک ہے اس کے بہت سارے اوراق ہیں یہ ہے یہ اس کے اجزاء ہیں یہ اس کے اجزاء ہیں ٹھیک ہے اس کتاب کے اندر جب تک یہ اوراق ہیں اس کتاب کے اندر جب تک یہ اوراق ہیں تب تک اس کتاب کا جز تب تک اس کتاب کا یہ جز ہے تو ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ والا جو قاوض ہے یہ تو پایا جائے اور کتاب نہ پائی جائے ایسا ہو جائے گا جب تک یہ قاوضات اس کتاب کے اندر موجود ہیں یہ اس کا جز یہ اس کا جز ہے اور جز بغیر کل کے نہیں پائے جاتا جز بغیر کل کے نہیں پائے جاتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک قاوض تو پایا جا رہا ہے اور کتاب ساری نہیں پائے جائے تو کیسے نہیں پائے جائے گی جز وہ بغیر کن کے ہوتا ہی نہیں ہے کوئی اعتراض نہ کریں گے جس کتاب اس کا کاغذ کو ہم پھاڑ دیں ایک طرف رکھ دیں تو کاغذ تو بغیر کتاب کے پایا گیا تو اب یہ کاغذ اگر پھاڑ دیں تو اس کا جز ہی نہیں ہے اب جز تو نہیں رہے گا جز کب ہے اس کتاب کے اندر جب تک یہ موجود ہے اسی لئے میں کروں جب تک یہ ایک آغذ اس کتاب کے اندر موجود ہے یہ اس کا جز ہے اور جز بغیر ان کے نہیں پایا جاتا اس لیے دلالت تظمونی بغیر دلالت مطابقی کے نہیں پایا جائے گی دلالت التزامی بھی بغیر دلالت مطابقی کے نہیں پایا جا سکتی کیوں اس لیے کہ التزامی کہتے ہیں لازم پر دلالت ہو اور لازم بغیر ملزوم کے پایا ہی نہیں جاتا مثال کے طور پر بہادری شیر کے لیے لازم بہادری شیر کے لیے لازم ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شیر کی بہادری تو پائے جائے اور شیر نہ پائے جائے شیر کی بہادری تو ہے اور شیر نہیں ایسا ہو جائے گا عام بہادری کا مسئلہ نہیں ہے اب تم کہو کہ زید ہم نے مان لیا ایک آدمی ہے بہت بہادری ہے وہ بہادری زید کی ہے وہ بہادری زید کی ہے آگے بات سمجھیں تو شیر کی جو بہادری ہے وہ بغیر شیر کے نہیں پائی جائے گی زید کی بہادری بغیر زید کے نہیں پائی جائے گی زید کی بہادری بغیر زید کے نہیں پائی جائے گی آگے بات سمجھیں تو جز جو ہے بغیر کل کے نہیں پائی جا سکتا لازم بغیر ملزوم کے نہیں پائی جا سکتا اس لیے مسندف رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ دلالت تزمونی اور دلالت التزامی دلالتِ تصمونی اور دلالتِ التزامی بغیر دلالتِ مطابقی کے نہیں پائی جا سکتی ہے دلالتِ مطابقی بغیر دلالتِ تصمونی کے اور بغیر دلالتِ التزامی کے پائی جا سکتی ہے کیوں پائی جا سکتی ہے اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہو کہ لفظ کی دلالت معنی موزولہ پر تو وہاں ہو رہی ہو لیکن اس معنی موزولہ کا کوئی جز ہی نہ ہو اس معنی موزولہ کا کوئی جز نہ ہو اب اگر معنی موزولہ کا جز نہیں ہوگا تو جز پر دلالت ہوگی جز پر دلالت بھی نہیں ہوگی جب جز پر دلالت نہیں ہوگی تو دلالت تظمونی نہیں ہوگی وہاں پر آرے بات سمجھ میں تو دلالت مطابقی بغیر تظمونی کے پائی جا سکتی ہے ایسے ہی دلالت مطابقی بغیر دلالت مطابقی بغیر دلالت مطابقی کے بھی پائی جا سکتی ہے اس لیے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی معنی مفلح ایسے ہوں جس کا کوئی لازم ہی نہ ہو جس کا کوئی لازم نہ ہو جب معنی موضوع ہوگا کوئی لازم نہیں ہوگا تو لازم پر دلالت بھی نہیں ہوگی اور جب لازم پر دلالت نہیں ہوگی تو دلالت انتظامی بھی نہیں پائی جائے گی دلالت انتظامی بھی نہیں پائی جائے گی آگئی بات سمجھ بہتے ہیں تو دلالت تظمنی اور دلالت انتظامی یہ بغیر دلالت مطابقی کے نہیں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے دلالت مطابقی بغیر تظمنی اور انتظامی کے پائی جا سکتی ہے دلالت مطابقی بغیر تزمونی اور اتزامی کے پائی جا سکتی ہے آپ کو میں نے یاد کرائی ہے چار قسمیں کس چیز کی نسبت کی چار قسمیں اس میں ایک ہے عموم و خصوص مطلق عموم و خصوص مطلق کا مطلب کیا ہے ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے اور دوسری پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر نہ آئے اس میں ہوتا کیا ہے عموم و خصوص مطلق میں ایک چیز ہوتی ہے خاص ایک چیز ہوتی ہے عام ایک چیز ہوتی ہے خاص ایک ہوتی ہے عام اس میں آپ نے مثال پڑھی ہوگی جیسے کہ حیوان اور نا جیسے کہ حیوان اور ناٹک ہیوان ناٹک کے ہر حر فرد پر صادق آتا ہے مطلب کیا ہے کہ جہاں پر ناٹک پایا جائے گا جہاں پر ناٹک پایا جائے گا وہاں پر حیوان کا پایا جانا لازم ہے وہاں پر حیوان کا پایا جانا لازم ہے جہاں پر تضمونی اور التزامی پائی جائے گی وہاں پر مطابقی کا پایا جانا لازم ہے سنجوا گئی نسبت پر جہاں پر ناطق پایا جائے وہاں پر حیوان کا پایا جانا ضروری ہے تو حیوان ہوا عام حیوان ہوا عام اور ناطق ہوا خاص ناطق ہوا خاص خاص بغیر عام کے نہیں پایا جاتا خاص بغیر عام کے نہیں پایا جاتا اور عام بغیر خاص کے پایا جا سکتا ہے عام بغیر خاص کے پایا جا سکتا ہے حیوان بغیر ناتق کے حیوان پایا جائے گا نہیں پایا جائے گا بغیر ناتق کے نہیں پایا جائے گا گھوڑا ہے حیوان ہے یا نہیں اور ناتق بھیان سے حیوان ہے یا نہیں اور ناتق تو حیوان بغیر ناتق کے پایا جا سکتا ہے مطابقی بغیر تصمی اور اتزامی کے پائی جا سکتی ہے لیکن ناتق بغیر حیوان کے نہیں پائی جا سکتا جیسے تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے نہیں پائی جا سکتی تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے درمیان جو نسبت ہے کونسی ہے عام خاص مطلق کی نسبت کونسی نسبت ہے عام خاص مطلق دلالت مطابقی جو ہے یہ عام ہے اور تضمنی اور التزامی یہ خاص ہے خاص بغیر عام کے نہیں پائی جاتا تضمنی اور التزامی بھی بغیر مطابقی کے نہیں پائی جائی اور عام جو ہے بغیر خاص کے پائی جا سکتا ہے تو دلالت مطابقی جو ہے یہ تزمونی اور التزامی کے بغیر بھی پائی جا سکتی ہے آگے بات سمجھ میں ہے پھر سمجھ رہا ہے دیکھو اب اس کو الدلالت تزمونیت والالتزامیت لا توجدانی بدون المطابقاتی دلالت تزمونی اور التزامی نہیں پائی جاتی بغیر مطابقی کے اور یہ اس وجہ سے کہ جز کا تصور نہیں کیا جا سکتا بغیر کل کے اور ایسے ہی لازم بغیر ملزوم کے وَتَّابِعُ لَيُّ جَدُمِدُونِ الْمَطْبُوءِ اور تابع اور تابع نہیں پائی جاتا بغیر مطبق کے تابع نہیں پائی جاتا ہے بغیر مطبق کے یعنی لازم جو ہے یہ تابع ہے اور لازم تابع بغیر مطبق کے نہیں پائی جاتا ہے وَالْمُطَابَقَةُ قَدْ تُوْجَدُ بِدُونِهِمَا اور مطابقی کبھی پائی جاتی ہے بغیر ان دونوں کے یعنی ہمیشہ مطابقی ان دونوں کے بغیر ہی پائی جائے ایسا تو نہیں ہوگا ایسا تو نہیں ہوگا کہ مطابقی ہمیشہ ہی ایسا ہو کہ صرف مطابقی ہو اور تزمون اور التزامی نہ ہو نہیں اگر معنی موضوع رہو کا جز ہے تو مطابقی بھی ہوگی اور تزمونی بھی ہوگی یا معنی موضوع رہو کا لازم ہے تو مطابقی بھی ہوگی اور التزامی بھی ہوگی لیکن اگر کہیں جز نہیں ہے تو وہاں پر تزمونی نہیں ہوگی کہیں پر لازم نہیں ہے تو التزامی نہیں ہوگی آرے باسم مطلب یہ ہے کہ تزمونی اور التزامی یہ دلالت مطابقی کے لیے لازم نہیں دلالت مطابقی کے لیے لازم نہیں اور مطابقی کبھی پائی جاتی ہے ان دونوں کے بغیر اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے کہ لفظ کو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی بسیط کے لیے لا جز علیہو جس کا کوئی جزنہ جس معنی کا کوئی جزنہ ہو ولا لازم علیہو اور نہ اس معنی کا کوئی لازم ہو اور نہ اس معنی کا کوئی لازم ہو فَإِن قُلْتَا سے مُسَنِّف رحمت اللہ علیہ نے ایک اعتراض کیا ہے ایک اعتراض کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے پھر اس کا جواب دیا ہے اعتراض یہ ہے کہ یہ کہنا کہ دلالتِ مطابقی بغیر التزامی کے پائی جا سکتی ہے بلکل درست نہیں ہے بلکل درست نہیں ہے مطابقی بغیر التزامی کے نہیں پائی جا سکتی مطابقی بغیر التزامی کے نہیں پائی جا سکتی کیوں نہیں پائی جا سکتی کہتے ہیں کہ ہر معنی کے لیے ایک نہ ایک لازم ضرور ہوتا ہے اس کا جز ہو یا نہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے لیکن ہر معنی کے لیے کوئی نہ کوئی لازم ضرور ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی لازم نہیں ہو اگر کوئی بھی لازم نہ ہو تو کم از کم اتنا تو لازم ہوتا ہی ہے کہ وہ لیسا غیر نہیں ہے وہ لیسا غیر ہے وہ اپنا غیر نہیں ہے وہ اپنا غیر نہیں ہے یعنی کوئی بھی معنی ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اگر کوئی بھی چیز لازم نہیں ہے تو کم از کم یہ چیز لازم ضرور ہوگی کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے وہ اپنا غیر نہیں ہے مثال کے طور پر جیسے تم ہو انزمان اگر ایک معنی ہے ان کے اگر کوئی بھی چیز لازم نہ مانے ہم اس کے لیے تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ یہ انزمام ہے زیاد نہیں ہے انزمام ہے زیاد نہیں ہے یا انزمام ہے فائز نہیں ہے اتنا تو کمس کم لازم ہی ہے اس کے لیے تو مصنف رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مطابقی بغیر ارتضامی کے پائے جا سکتی ہے یہ درست نہیں ہے پھر اس کا جواب دے رہے ہیں مصنف رامت اللہ علیہ کہ یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے یہ والا اعتراض درست نہیں ہے اعتراض کو نہیں درست ہے اس لیے کہ ہم نے جو یہاں پر یہ کہا ہے کہ مطابقی کے لیے ارتزام لازم نہیں ہے لازم سے جو مراد ہے وہ لازمِ بیین ہے لازم سے مراد کیا ہے لازمِ بیین اور لازمِ بیین کا مطلب کیا ہے کہ لازم بولا ملزوم کی طرف ذہن ملزوم بولا لازم کی طرف ذہن منتقل ہو گیا لازم کی طرف ذہن منتقل ہو گیا فورا فوراً ذہن لازم کی طرف چلا جائے اور لیسا غیر جو ہے کیا لیسا غیر یہ جو ہے لازمہ بیین نہیں ہے لازمہ غیر بیین کیوں اس لئے کہ کبھی کبھی ہم تصور کرتے ہیں کسی بھی چیز کا ہم تصور کرتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بھی نہیں آتا کہ اس کا کوئی غیر ہے یا نہیں تو پہلے تو اولاً ذہن میں یہ چیز آنی چاہیے کہ اس کا کوئی غیر بھی ہے پھر دوسرے نمبر پر یہ چیز ذہن میں آئے گی کہ یہ غیر نہیں ہے یہ اپنا غیر نہیں ہے آگئی بات سمجھنے مثال کے طور پر یہ ہے یہ کتاب ہے اب نے اس کا تصور کیا اس کا تصور کیا بس اوقات ہمارے ذہن میں یہ بھی نہیں آتا کہ اس کتاب کا کوئی غیر نہیں اس کتاب کا کوئی غیر بھی ہے یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ کتاب یہ ہے غیر نہیں ہے یہ کتاب یہ ہے اپنا غیر نہیں یہ تو بات کا مرحلہ ہے یہ تو بات کا مرحلہ پیرے مرحلے میں ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ اس کا کوئی غیر ہے اس کا کوئی غیر اتنی آتی کہ اس کا کوئی غیر ہے تو جب یہی بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی بساوقات کہ اس کا کوئی غیر بھی ہے پھر یہ بات ذہن میں آنا کہ یہ اپنا غیر نہیں ہے یہ اپنا غیر نہیں ہے کہتے ہیں یہ تو مہدور کی بات ہے یہ بہت دور کی بات ہے لازم سے جو مراد ہے ہماری لازمیں بین ہے اور آپ جو مثال دے رہے ہیں لیسا غیر والی یہ تو لازمیں غیر بین لازمیں غیر بین ہیں اس لئے اعتراض وارد نہیں ہوگا اگر آپ کہیں لا نسلیم ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کوئی ایسے معنی پائے جائیں جس کا کوئی لازم نہ ہو اس لیے کہ ہر معنی کے لئے ایک لازم ہوتا ہے یقینی طور پر یقینی طور پر ضروری طور پر اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے اَنَّهُ لَيْسَ غَيْرُهُ کہ وہ لیسا غیر ہے اس کا اپنا غیر نہیں ہے قلنا ہم کہیں گے کہ مراد لازم سے وہ لازم بیین ہے اللَّذِ يَنْتَقِلُ ذِهْنُ مِنَ الْمَلْزُومِ إِلَيْهِ کہ ملزوم سے ذہن جس کی طرف منتقل ہو جائے ملزوم سے ذہن جس کی طرف یعنی لازم بیین کی جو تعریف آپ نے پڑی ہے کہ ملزوم سے ذہن فوراں کہاں چلے جائے لازم کی طرف منتقل ہو جائے اور آپ کا قول لَيْسَ غَيْرُهُ لَيْسَ مِنَ اللَّوَازِ مِلْبَيِّنَهُ یہ لوازم بیینہ میں سے نہیں ہے اس لیے کہ بساوقات ہم معانی کا تصور کرتے ہیں وَلَا يَخْتُرُ بِبَالِنَا مَانُ غَيْرِ اور ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آتا غیر کے معنی فضلاً عن کون ہی لیسا غیر ہو چہ جائے کہ فضلاً چہ جائے کہ ان کون ہی لیسا غیر ہو اس کے لیسا غیر ہونا سمجھ میں آیا کہ جائے کہ اس کا لیسا غیر ہونا سمجھ میں آیا بس جیت نہیں